اسلام علیکم فرینڈز اوپر ویڈیو بنانے میں کافی تاخیر ہوئی لیکن آج جتنی انفرومیشن ہے میرے پاس ایل ٹی سی اور نیکس ٹوکن کو لے کر وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ہیں ایل ٹی سی ہولڈر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ثابت ہو سکتی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کینلی واج کرنا ہے تاکہ آپ اپنی ڈسیئن میکنگ میں ہماری سوچ کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ شاید آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے تو دوستو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بیک ایم ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو ایل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایل ٹی سی کیا ہے ایل ٹی سی موسٹلی بٹکوائن کا نیٹیو ٹوکن کنسیڈر کیا جاتا تھا دنیا یہ مانتی تھی کہ ایل ٹی سی جو ہے وہ بٹکوائن کا کمپیٹیٹر ہے کوئی بھی شخص ایون کے آج سے پانچ سال پہلے جب پاکستان میں کرپٹو کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کی سب سے بڑی پروڈکٹ بٹکوائن کے بعد ایل ٹی سی کو مانا جاتا تھا تو ایسا پھر کیا ہوا جہاں پر ایل ٹی سی پمپ ہونا بلکل ہی بند ہو گیا تو دوستو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہالوینگ کے بعد سو اوفن کسی ٹوکن کے پرائز بھڑنا ایک نورمل بات ہوتی ہے لیکن ہالوینگ کے بعد چھ مہینے سے لٹرلی چھ مہینے سے ایل ٹی سی اپنے پرائز میں سٹک ہے ایل ٹی سی کو گولڈ کے نام سے دوستو محاطب کیا جاتا تھا اگر ہم اس کی بات کریں تو پورا نام اس کا لائٹ کوئن ہے فاؤنڈڈ بائی چارلی لی ہے دوزار گیارہ میں انہوں نے اسے فاؤنڈ کیا تھا لیکن مارکٹ میں اس کی ویلیو ایل ٹی سی کی بی ٹی سی کے ساتھ جوڑی جاتی تھی مارکٹ کیپلائزیشن جو اس کی دوستو ہے وہ آپ کے سامنے فیپٹی نائن نائن ٹو ڈالر فور سیون تک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ پرائز اگر اس کی ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ اس کی ریل پرائز سے بہت کم ہے یعنی کہ اسی اشاریہ ستا ست ٹوٹل سپلائی کے نسبت اگر ہم اس کے پرائز کو دیکھیں تو اس کی پرائز دوستو نورملی وان ٹین وان ٹوینٹی یہاں پر بنتی ہے لیکن اس کے اندر جو چینجز ہوئی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھی کہ جب اسے پروٹوکول کے طور پر پروف آف ورک کی طرف بھی کنورڈ کیا گیا سے ایک بار دوہزار اٹھارہ میں اس کا فیلیر کنسیڈر ہوا تھا دوستو اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیس میں یا مکمل طور پر فیلیر ٹوکن بن کے ہمارے سامنے آیا فیلیر اسی لیے کہ دوستو ہر سمجھ لیں کہ جو مارکٹ میں ہالوینگ ہوتی ہے اس میں ایک ٹوکن کا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ویلیو لیولز کی بھڑ جاتی ہے لیکن اس کی کام ہوئی اور اسی وجہ سے مارکٹ میں کئی پردکشن جو ہیں وہ بٹکوائن کو لے کر بھی ہیں تو خیر اس ویڈیو میں دوستو ہم نے بٹکوائن کے اوپر تو بات کرنی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ٹوٹل ورکنگ کیا ہے کسی بھی بلوگ چین کے نسبت یہاں پر اس کو فور ٹائم دوستو آدھا کر دیتا ہے ٹرانسیکشن کے درمیان اب اس کی ویلیو اس لیے کام ہو گئی دوستو کہ اسے بلوگ چین میں دنیا نے استعمال کرنا چھوڑ دیا جب اس کا یوزج کام ہوا کیونکہ اس کی گیس فیسز ایر ٹرانسیکشن جو چارجز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ دنیا نے انویسٹر نے جو ہے وہ اسے مزید بائے کرنا چھوڑ دیا اس کا جو خود دوستو جو ایمبیسٹر ہے وہ اس سے کافی زیادہ سمجھ لیں کہ مایوس ہوا ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پرائز اب اس کے بعد بڑھیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہ لٹی سی دوستو جو تین سو ساٹھ اور تین سو ستر کے درمیان ٹریڈ ہوتا تھا آج جس وقت اس کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے اور یہی سب واقعات کے بعد دوستو لٹی سی کے جو ایونٹس تھے وہ آنے بند ہو گئے یاد رکھئے گا کسی بھی ٹوکن کے پرائز میں جو ہائپ کریئٹ ہوتی ہے سو اوفن یہاں پر زیادہ تر ایونٹس کی وجہ سے ہوتی ہے تو مدت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لٹی سی میں کوئی ایونٹ نہیں آیا لیکن اس مارکٹ میں بی ٹی سی کا ایک بہت بڑا پمپ آنے کے بعد تھوڑی سی لٹی سی کو شرم آئی اور اکتر ڈالر سے اس نے ہائی لگایا نائنٹی فور ڈالر کا تو دوستو یہاں پر اب لٹی سی کتنا پمپ ہو سکتا ہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب تک لٹی سی نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹی فائیف کے دنمیان اپنی سپورٹ اینڈ ایونٹس نہیں بناتا یہ ٹوکن پمپ نہیں ہونے والا نائنٹی ایٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لٹی سی ایزی لی ایک سو دس ایک سو پندرہ ڈالر تک کا ہائی دے سکتا ہے اور اگر انہوں نے کسی قسم کے کوئی ایونٹ کا یہاں پر اعلان کر دیا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کا نیوز پاؤنچ اوپن کیا ہے اور آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی نیوز دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولانہ نے بھی اپنے نیٹورک کو غامیاب کرنے کے لیے مسلسل میم کوئن لانچ کرنے شروع کر دیئے ورنہ آج سولانہ کا نام ختم ہو جاتا سولانہ مٹی میں مل جاتا لیکن یہاں پر ایل ٹی سی کی جانب سے ابھی تک کوئی پروڈکٹ مارکٹ میں نہیں آئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولانہ نے اپنے موبائل تک لانچ کی ہے تو لہٰذا دوستو آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایل ٹی سی سب سے پہلے تو نائنٹی کی جو ریزسٹنس ہے اس کو ابھور کریں نائنٹی نائنٹی فور کے درمیان یہ زیادہ دیر تک سٹین نہیں کر سکا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولانہ ون فورٹی ٹو تک پہنچ چکا ہے ایل ٹی سی کسی بھی وقت بھی سکائی روکٹ ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کی نائنٹی فائف کی سپورٹ اور نائنٹی ایٹ کی ریزسٹنس چاہیے ہوگی وہ دوست جو اسے ہولڈ کر کے بیٹے ہوئے ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس مارکٹ کے اندر سبھی ٹوکن نے باری باری کر کے پمپ دیا ہے جو چاند ایک ٹوکن رہ گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ٹوکن ہے اور دوسرا میں آپ سے شیئر کروں گا 23 ڈالر کی مالیت کا ایپ کوئن جس کی این ایف ٹی نے دنیا میں آتے ہی این ایف ٹی کو متعرف کروایا اور لوگوں کو پتا چلا کہ ہر این ایف ٹی پوائنٹ 10 سینٹ تک پہنچ چکا تھا تو دوستو ایپ اس ون اف ٹیم جو یہاں پر کسی بھی وقت اپنی ایک اچھی پرفارمس دے سکتا ہے کیونکہ اس کی این ایف ٹیز تو اگر میں دیکھوں تو فیلحال وہ بک نہیں رہی بلکل ان کی کوئی ریپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے کہ دنیا اس کی جو این ایف ٹی اس کو لائک کرتی ہو پضابطہ طور پر تو چلے ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ ہے لیکن میری سمجھ سے یہ بات کبھی بھی سمجھ میں آئی نہیں سکی کہ اس این ایف ٹی میں دنیا کیوں انویسٹ کرے گی تو لہٰذا ایک برا تجربہ رہا دنیا کے لیے ایپ کوئن کو لے کر موجودہ مارکٹ میں دوستو ایپ کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ اپنی ٹو پوائنٹ نائنٹی فائف دو اشاریہ پچانوے سے تین اشاریہ پندرہ اور اٹھارہ توہوا دکھائی دے سکتا ہے اگر ہم بات کریں کیپٹلائزیشن کی دوستو تو اس ٹوکن کے اندر دنیا نے کنسسٹنٹلی اپنی جو سرمایہ کاری تھی وہ نکال لی ریزن یہ رہی کہ اس کا رزلٹ بلکل بھی ہیلدی نہیں رہا تمام صورتحال مارکٹ میں ان ہیلدی ہمیں دیکھنے کو ملی تو ابھی بھی موجودہ صورتحال میں بھی اس کی کیپٹلائزیشن کسی میم کوئن سے بھی زیرو ہے یہ دیکھیں سیمپل سی بات انشوان ماذا جاتا ہوں دوستو یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی یہ دیکھیں سکس پوائنٹ سیون بلین کی سرمایہ کاری سے ایک ٹوکن گر جاتا ہے 377.8 ملین پر مطلب کہ مان لیں 378 ملین پر مارکٹ اس کی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ ایک ڈائریکٹ میسج ملتا ہے کہ اب اس ٹوکن میں پوسٹ آنے کے چانس کام ہے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سر اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سر اٹھانے کا مطلب ہے کہ مارکٹ کم از کم ساڑھے چھ سو ملین تک جائے ساڑھے چھ سو ملین پر پہنچنے پر ہی اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو 2.95 تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھا اب آپ کو دونوں کے بارے میں دونوں اس ٹوکن کے بارے میں ایک حیران کن فیکٹ بتاتا ہوں پچھلے تین سال سے دوستو یہ ٹوکن حاصل کر کے LTC وہ تو ٹوپ ہنڈر سے نکل ہی نہیں سکا بلکہ ٹوپ تھرٹی سے نہیں نکل سکا اور ایپ ٹوپ ففٹی سے نہیں نکل سکا لیکن ٹریڈ دینے کے معاملے میں یہ ٹوکن جو تھے وہ کافی سست رہے تو لہذا اگر آپ ایپ ہولڈر ہیں اور آپ کی کہیں بائنگ یہاں پر 2.50 2.60 کے قریب ہے تو آپ دوستو آپ سمجھ لیں اپنے ٹارگٹ کے قریب ہیں اور وہ دوست جنہوں نے ایپ کو پندرہ سترہ پہ بائی کیا تھا ان کے لئے دوستو ابھی جو دلی ہے وہ کافی دور ہے سو گائز ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ